السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں محمد جانِ عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چینل کے جانب سے میرے پیارے دوستو آج کی ویڈیو بہت خوبصورت ہونے والی ہے اور سبھی مسلمانوں کے لیے اس میں ایک ضروری میسیج ہے ضروری اعلان ہے آپ سبھی اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں میرے پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک اللہ کا ایسا کرشمہ بتانے والے ہیں جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے ہوش اڑنے والے ہیں جہاں دوستو کچھ ایسا کرشمہ ہوا اللہ کا جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کا دل دہل جائے گا میرے پیارے دوستو وہی ہر بار کی طرح ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ نوٹفیکشن بیل دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے میرے پیارے دوستو ویڈیو بہت پیاری ہے بہت خوبصورت ہے اس لئے اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بہت ہی امپورٹنٹ میسیج میں نے آپ سبی کو اس میں بتایا ہے اس لئے اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں گے میرے پیارے دوستو میں آپ سبی کو بتا دوں اللہ تعالی نے پوری قائنات کے اندر اٹھارہ ہزار مخلوق کو پیدا فرمایا جیہاں دوستو لیکن صرف اس میں سے واحد ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات کہا جیہاں دوستو سب سے افضل بتایا گیا جیہاں دوستو میں انسانوں کی بات کرنا ہوں انسانوں کے اندر بھی دو قسم رکھی یعنی ایک کالے کی ایک گوئے کی میرے پیارے دوستو وہ تو ہر چیز کو بنانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے لیکن آج افسوس ہوتا ہے جیہاں دوستو آج افسوس ہوتا ہے میرے پیارے دوستو کہ آج انسان ہی اللہ کی بنائی ہوئی اس اشرف المخلوقات مخلوق کو برا کہنے لگا میرے پیارے دوستو اللہ تعالی نے سب کو بنایا اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اللہ سب چیز پر قادر ہے اور پوری قائنات اس کے اشارے پر چلتی ہے اور اس کے حکم کے بغیر کچھ ہو بھی نہیں سکتا ہے میرے پیارے دوستو کسی کو اللہ تعالی نے خوبصورت بنایا ہے تو کسی کو اللہ تعالی نے بسورت بنایا ہے لیکن یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل و کرم ہے کہ آپ کو خوبصورت بنائے گیا ہے میرے پیارے دوستوں لیکن وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز نہیں عطا کی جو چیز آپ کو عطا کی ہے میرے پیارے دوستوں اس لئے میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کا بنائے وہ ہر چیز ہے اس لئے آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو کبھی برا نہ کہنا میرے پیارے دوستوں یہ اللہ کی مسلحت ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے گورا بنایا ہے اور دوسرے کو کالا بنایا ہے اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مسئلہت ہے میرے پیارے دوستوں افسوس ہوتا ہے جو کالا ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ غلط برتاؤ کرتے ہیں یعنی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں جب وہ سامنے آتا ہے تو اس سے لوگ مو فیڑ لیتے ہیں افسوس ہوتا ہے میرے پیارے دوستوں اللہ کی بنائیوی مخلوق سے آپ مو فیڑ لیتے ہیں کتنی غلط بات ہے میرے پیارے دوستوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ خوبصورت ہیں تو آپ کو جنت مل جائے گی یا کوئی کالا ہے تو اسے جہنم مل جائے گا میرے پیارے دوستوں میں آپ سبھی کو اس بارے میں بتا دیتا ہوں میرے پیارے دوستوں حساب کتاب جو ہوگا یقیناً آمال کی بنا پر ہوگا اگر آپ کے آمال اچھے ہیں تو یقیناً آپ کی آخرت بھی اچھے ہوگی اگر آپ کے آمال خراب ہیں تو یقناً آپ کے آخرت بھی خراب ہوگی میرے پیارے دوستوں اللہ کی نظر میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے میرے پیارے دوستوں اگر خوبصورت ہونا اگر اتنا افضل ہوتا تو حضرت بلال لدی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میں آپ کو کیسے نہ بتا دوں میرے پیارے دوستوں وہ تو کالے حفشی تھے جیہاں دوستو وہ حفشی تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مہو بیلا بیٹا مانا تھا جیہاں دوستو آپ سوچیں کہ بڑے بڑے بادشاہ خوبصورت سے خوبصورت بادشاہ ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے یعنی آپ حضرت بلال لدی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے چاہے کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ آ جائے اللہ تعالی نے وہ شان رکھے میرے پیارے حضرت بلال لدی اللہ تعالی عنہ کی میرے پیارے دوستوں اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی اس چیز کا گھمنٹ آ گیا کہ آپ گورے ہیں آپ خوبصورت ہیں اور سامنے والا کالا ہے وہ بسورت ہے میرے پیارے دوستوں یقیناً آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا جیہاں دوستو اللہ کو گھمنٹ پسند نہیں ہے یہ خوش نصیبی والی بات ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو برا بولیں میرے پیارے دوستوں کبھی ایسی غلطی نہ کرنا کسی کا دل نہ توڑنا اور دل توڑنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے وقت کوئی اور نہیں ہے اور وہی سب سے بڑا ہے اور وہی سب سے زیادہ افضل ہے اور اس کی شان ہم بائیاں بھی نہیں کر سکتے اور میرے پیارے دوستوں میں آپ سبھی کو بتا دوں اس بات کو آپ گھوہر سے سن لینا اس بات پر ضرور عمل کرنا ورنہ آپ کی آخرت بھی خراب ہو سکتی ہے جیہاں دوستوں میں آپ سبھی کو بتا دوں اللہ تعالی نے آپ کو خوبصورتی دی ہے اور آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر اگر کسی کا دل مچل جاتا ہے جیہاں دوستوں اگر کسی کے دل میں غلط خیالات پیدا ہو جاتے ہیں تو یقیناً اس کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہوں گے اور اگر آپ کو دیکھنے کے بعد اگر اس کا ایمان خراب ہوتا ہے تو یقیناً اس کے بھی ذمہ دار آپ ہی ہوں گے اکثر یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے عورتوں کے اندر کہ وہ خوبصورتی پر اپنے بہت ناز کیا میری پیاری بہنوں میں آپ سبھی کو اس بارے میں بتا دوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے اس لئے آپ سبھی سے گزارش کی جو پردہ نہیں کرتی ہیں وہ پردہ ضرور کیا کریں اور میری پیارے دوستوں میں آپ سبھی کو بتا دوں کبھی بھی کسی کو اپنی خاصیت کی اوپر گھمن نہیں کرنا چاہئے کیونکہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی یہ وہی دینے والا ہے اور وہی چھننے والا ہے جب بھی آپ کے اندر گھمن پیدا ہوگا یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے وہ چیز چھن لے گا آپ کو برباد کر دے گا میری پیارے دوستوں میں آپ سبھی کو بتا دوں اب آپ کو کرشمت جو میں بتانے والا تھا بہت وقت لے لیا میں نے آپ کو سمجھانے میں یہ ساری باتیں سمجھانا بھی بہت ہی زیادہ ضروری تھی آپ سبھی کو کیونکہ یہ ویڈیو اسی کی بیس پر بنا ہوا ہے ہمارے ہی ایک سبسکرائبر ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی داستہ بتائیں یقیناً انہوں نے جو بتایا اس کے بعد میرا دل لرز گیا انسانوں کے ذہن کے اندر دوسرے انسان کیلئے کتنی زیادہ نفرت ہے میرے پیارے دوستوں میں آپ سبھی کو بتا دوں جو انہوں نے اپنے لفظوں میں بتایا مجھے میں آپ کو بتا دوں انہوں نے بتایا کہ وہ ایک لڑکی ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ کالی ہیں جب ان کی شادی ہو گئی تو ان کے سسرال والے جو تھے ان کو غلط طریقے سے دیکھنے لگے گلت گلت الفاظ یوس کرنے لگے ان کے لئے کلو کلو کر کے پکارنے لگے جہاں دوستو یقیناً یہ بہت بری بات ہے کسی کا بھی نام نہیں بگاڑنا چاہے اسلام اس چیز کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا ہے چاہے آپ مذاق میں ہی کسی کو بولتے ہوں یا خوشید سے ہی بولتے ہوں لیکن آپ کسی کا نام نہیں بگاڑ سکتے ہیں اسلام بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے تو آپ ایسی گلتی بھول کے بھی نہ کریں تو افسوس کے بات ہے کہ لوگ اس کے سسرال والے جو تھے وہ اس کو اس نام سے پکارنے لگے تھے کہ کلو کلو یا جو بھی الفاظ استعمال کی جاتے تھے جس سے اس کو تکلیف ہوتی تھی تو میرے پیارے دوستو افسوس کے بات یہ ہے کہ لوگ یہ بھی سوچنے لگے تھے کہ جب اس کی اولاد ہوگی تو وہ بھی یقیناً کالی ہی ہوگی تو اس چیز کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ روتی تھی اکیلے میں بیٹھ کر اور اللہ سے دعا کر دیتی کہ اے اللہ مجھے تو ایسا بنایا لیکن میری اولاد کو ایسا مت بنانا ورنہ لوگ اس کے اوپر بھی ظلم کریں گے لوگ اس کو بھی اس نظر سے دیکھیں گے تو میرے پیارے دوستو اللہ کی حکمت یہ دیکھیں جو اس کی اولاد پیدا ہوئی وہ بھی کالی پیدا ہوئی جی ہاں دوستو اس کی اولاد جو پیدا ہوئی وہ بھی کالی ہوئی تو اس کے بعد دیکھنے کے بعد جو سسرال والے تھے وہ لوگ اور زیادہ اس کو دیکھ اور زیادہ نفرت کرنے لگے یہ تو خود کالی ہے اس کی بیٹی بھی کالی بھی ہے تو اس چیز کو دیکھ کر وہ اور زیادہ ترڑپ گئی ایک دن کا واقعہ ہے کہ اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا صرف اور صرف اس کا شوہر تھا تو اس نے شوہر کے سامنے روتے روتے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو نے مجھے ایسا بنایا لیکن میری اولاد کو کم سے کم خوبصورت بنا دیتا یا میری اولاد کو تو گورا کر دیتا تاکہ لوگ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے اس عورت کا اس طرح رونا تھا کہ اللہ کے رحمت جلال میں آ گئی اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دن با دن وہ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی ان کے کالی ہوئی تھی وہ دن با دن گوری ہوتی چلے گئی جیہاں دوستو جب وہ بیٹی چار سال کی ہو گئی تو یقین بہت ہی خوبصورت ہو چکی تھی اور میں آپ سبھی کو یہ بات بتا دوں کہ جب چار سال کی اس کے بیٹی ہوئی تو اس عورت کو ایک اور بیٹی پیدا ہوئی اور وہ اتنی زیادہ خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی میں آپ کو کیا باتا ہوں جیہاں دوستو یہ اللہ کی مسئلہت ہے اور کبھی بھی کسی کو برا نہیں کرنا چاہیے یقین یہ اللہ کا کرشمہ دیکھیں آپ کس طریقے سے ایک عورت نے دعا کیا اور اللہ تعالی نے اس کی دعائیں کس طرح سے قبول کیے میرے پیارے دوستو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اس لئے کبھی بھی کسی کو برا نہ کہیں کسی کو تکلیف نہ دیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر کسی کو آپ کی بات بری لگ جاتی ہے تو یقین آپ کو آخریت میں اس کا حساب دینا پڑے گا تو میرے پیارے دوستو آج کا جو کرشمہ تھا آج کی جو ویڈیو تھی وہ صرف و صرف آپ کو نصیحت کے لئے تھی تاکہ آپ جو گلتی کر رہے ہیں اس پہ صدھار ہو سکے اور یقینن آپ کی آخرے سوڑ سکے میرے پیارے دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے فیس بک و وڈس اپ بہائی بہن شدار پروسی جہاں تک ہو سکے وہاں تک آپ کو شیئر کر دینا ہے اور سب کو بتا دینا ہے کہ اللہ تعالی نے یقینن سب کو بنایا ہے اور سب ہی مخلوق اللہ کو پیاری ہیں اور جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خوبصورتی صرف اور صرف دنیا تک کی ہے میرے پیارے دوستو قبر میں جاننے کے بعد یہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے وہاں صرف آپ کے عامال دیکھے جائیں گے جس کے جیسے عامال ہوں گے اسی طریقے سے اس کی خوبصورتی بڑھے گی جہاں دوستو یہ بہت بڑی اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالی نے عامال کی بنا پر ہمارا حساب رکھا ہے گورے یا کالے ہونے کے بنا پر نہیں رکھا ہے میرے پیارے دوستو میں آپ سبی کو بتا دوں جانے سے پہلے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ نوٹفیکشن بیل دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے دوستو میں پھر میلوں گا ایک اچھی اور پیارے ویڈیو کے ساتھ جب تک کلے خدا فی کمال یہ ہے کمال یہ ہے کمال یہ ہے کمال یہ ہے خزا کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے خزا کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے زرا سی لرزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے زرا سی لرزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کے زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے کمال یہ ہے خیال اپنا مزاجی اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے جو مولا چاہیے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کے زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے 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 کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کاتے ہٹا کے پتھر پھر کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کاتے ہٹا کے پتھر پھر اس کی آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے کمال یہ ہے کمال یہ ہے